ایلکشن مقررہ تاریخ پر ہوں گے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارتات سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر درخواست میں چیئرمن اور ارکان سینٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استعداہ موقف اپنایا کہ منظور کردہ قرارتات توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارتات جمع جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے قرارتات سینٹ سیکرٹریٹ میں جمع کرائی لکھا مقررہ وقت پر انتخابات الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا التواہ سے متعلق ایوان سے پاس کرادات غیر دستوری اور غیر جمع ہو رہی ہے سینٹ سیکرٹریٹ کا الیکشن التواہ کی قرارتات منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کوپی سادر نگرہ وزیراعظم الیکشن کمیشن اور دیگر سٹیک ہولڈر سکوئر سال نوٹفیکیشن میں کہا گیا الیکشن کمیشن ملکی صورتحال کے پیش نظر الیکشن شیڈیول کو فوری تبدیل کرے سینٹ نے گزشتہ روز سیکیورٹی وجوہات پر آٹھ فروری کو انتخابات موقع کرنے کی قراردات منظور کی تھی نون لگ کی مخالفت پیچ آئی اور پیپلز پارٹی کے سینٹر خاموش رہے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق آٹھ فیبری کو فیصلہ چاہیے وہ جماعتیں جو ناٹک کرتی ہیں پارلمنٹ کے اندر اور بار ڈال کے لیول پلائنگ فیلڈ کیا ڈھول بجاتی ہیں پاکستان کی عوام جانتی ہیں ساری جماعتوں نے حمایت عید ملتوی ہونے کی الیکشن کی سوائے مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی نے سینٹ میں الیکشن کے التوا کے قراردات کی حمایت کی رہنما نون لیگ مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اندر چپ رہنے والے بہار ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یہ الیکشن روکنے کے لیے لاہور ہائی کوٹ بھی گئے عوام الیکشن جاہتے ہیں کوئی روئے یا پیٹے انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے مزید کہا کہ جیل میں بیٹھ کر دھمکیاں دینا بند کرو اب ملک نو مائے والوں نہیں اٹھائیس مائے والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے عام انتخابات کا آٹھ فروری کو انعقاد پتھر پر لکیر ہے رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کہتے ہیں الیکشن کے التوا پر چودہ سینٹرز کی موجودگی میں کراداد پاس ہونے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں آئین اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کا انعقاد مقررہ مدت میں ہونا لازم ہے لطیب خوصہ نے کہا کہ سینٹ سے منظور کراداد آئین اور جمہوریت کی توہین ہے اجلاس میں قورم پورا نہیں تھا سپریم کورٹ کو منظور کراداد کا نوٹس لینا چاہیے کسی صورت الیکشن مزید تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتے شاہ محمود قوریشی الیکشن لڑنے کے اہل نہ ہو سکے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کا آرو کا فیصلہ برقرار ٹریبینو نے زین قوریشی اور مہربانو قوریشی کی اپیلیں منظور کر لیں زرتاج گل اور شوہر ہمائیوں کے کاغذات نامزد کی منظور راہنما پیچھائے اسد قیسر تیمور جھگڑا نیاز جکھڑ عویس جکھڑ کے کاغذات درست قرار راجہ بشارت واسع قیوم اجمل سابر تاہر صادق راشد حفیظ اور سمابیہ تاہر کی اپیلیں منظور جمشہ دستی کی اہلیہ نازیہ دستی اور بھتیجے عبدالسامت کو الیکشن لڑنے کی اجازت پرویز الہی کے اہلیہ قیسرہ الہی کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر ریکارڈ تلق عواب الوی خورمشیر زمان فہیم خان اطاولہ اور گوہر خٹک کی اپیلیں منظور کر لی گئیں فباد چوہدری کی کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سمات منگل تک ملتبی سابق وزیر آزم نواز شریف نون لیگ کے صدر شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف اپیل خارج الیکشن لڑنے کے لیے تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں لاہور ہائے کورٹ الیکشن ٹرائبینل نے فیصلے سنائے کراچی میں شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل پر فریقین کو آٹھ جنوری کے لیے نوٹس چاری کوئیٹا سے جام کمال پر اعتراضات مسترد الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی الیکشن ٹرائبینلز میں زیر سمات درخواستوں پر فیصلوں میں چار روز باقی عام لوگوں میں یہ اعتماد بحال کرنا ضروری ہے انصاف ہو رہا ہے کیسز کی براہرات سمات سے نظام انصاف میں مزید شفافیت آئے گی عام شہری بھی انصاف ہوتا دیکھے گا چیف جسٹس پاکستان قاضی فید عیسیٰ کا تقریب سے خطاب ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تمام فریقین کے ساتھ مساوی صلوق کریں فیصلوں سے اختلاف رائے رکھنا ہر شہری کا حق ہے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف آزاد امیدوار شاہد و ٹھوکی اپیل پر سمات سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونلی فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس خادم حسین نے ریٹرننگ افسر کے حوالے سے ریمارکس پر وضاحت دی کہا صرف ایک آروں کے حوالے سے ریمارکس دیئے تھے بلیک اینڈ وائٹ اور قانون پر یقین پر رکھتے ہیں سورج مغرب سے کبھی نہیں نکلے گا کوشش ہے الیکشن وقت پر ہوں الیکشن کمیشن نے محسن بٹ کی بطور ایڈیشنل دی جی ایف آئیے تیوناتی کی سمری مسترد کر دی نگران حکومت نے الیکشن کمیشن کو محسن بٹ کی تیوناتی کے لیے سمری بھیجوائی تھی بلے کا نشان پی تی آئی کے سپریم کورٹ میں جل سمات کی درخواست انتخابی نشان کیس کی سمات آٹھ جنوری کو کرنے کی استعداد کر دی بانی پی ٹی آئی کو چیئرمن کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ بھی چیلنج سپریم کورٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چھے دسمبر کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد کر دی توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی احتساب عدالت نے فرد جرم لگانے کی کاروائی آٹھ جنوری تک مواخر کر دی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنز ریفرنس پر مزید سمات آٹھ جنوری کو ہوگی بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلیفون گفتگو کرانے کے استعداد پر بھی سمات ہوئی پہری کے انصاف کے سادر چوہدری پرویزلہی کا برین ایم آرائی ٹیسٹ نورمل طبیعت تسلی بخش ہونے پر پرویزلہی کو واپس اڈیالا جیل بھیجوا دیا گیا پرویزلہی کو طبیعت ناساز ہونے پر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لائے گیا تھا پیپلز پارٹی نے سندھ میں امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے قومی اسمبلی کی ایک سرٹ اور سبائی کی ایک سو تیس نشستوں پر بیس سیاسی خاندانوں کا اثر بے قرار پیپلز پارٹی کے قائدین نے بھٹو خاندان کے ایک بھی شخص کو ٹکٹ جاری نہیں کیا خاندانوں میں ٹکٹو کی تقسیم سجیال ناراض سوشل میڈیا کے ذریعے پارٹی پر تنقید ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف کراچی میں احتجاج لیاری کے مکینوں نے مظاہرہ کیا ایمکیم نے تحریک انصاف کی بڑی وکٹ گرا دی کراچی سے تحریک انصاف کے بانے رکن اور پاکستان انجنننگ کانسل کے موجودہ چیئرمنٹ نجیب حارو نے ایمکیم پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی نجیب حارو نے ایمکیم رہنمان سے ملاقات کے موقع پر پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا طیبہ گل کو حراسہ کرنے اور حب سے بے جامے رکھنے کی درخواست پر سمات اسلام آباد کی انصداد حراسیت محتسب نے سابق چیرمن نیب جاوید اقبال سمیت بارہ فراد کو ذاتی حیثیت میں سولہ جنوری کو طلب کر لیا